بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ڈیر سٹوینٹس تو یوٹیوب چینل ایڈوکیشن پوائنٹ ڈیر بنو بورڈ نے میٹرک کی ریزلٹس کا اعلان کر دیا سولہ اگس کو میٹرک کا ریزلٹ ہوگا میٹرک کا ریزلٹ گیارہ بجے بنو بورڈ میں ایناؤنس کیا جائے گا افیشلی وہاں ایک تقریب منقید ہوگی جس میں ٹاپرز حضرات کو شیلد دیے جائیں گے اور پروگرام ہوگا اس کے بعد عام آدمی کو پراویٹ ریگولر گورنمنٹ کے جو سٹوینٹس ہے اس کو تین بجے اسی دن بورڈ کے ویب سائٹ www.biasb.edu.pk پر ملیں گا ایڈی ایم سی سے کیا مراد ہے ایڈی ایم سی سے مراد ہے الیکٹرانک ڈیٹیل مارکس شیٹ سرٹیفیکیٹ تو الیکٹرانک ڈیٹیل مارکس سرٹیفیکیٹ یعنی ایڈی ایم سی یہ صرف فرضی ڈی ایم سی ہوتی ہے جس میں آپ کو اپنے مارکس کا پتہ چل جاتا ہے کہ فلانہ پیپر میں آپ کی اتنے مارکس ہے اتنے مارکس ہے اور آپ اس پیپر میں فیل ہے باقی جو اریجنل ڈی ایم سی ہے وہ آپ کو متعلقہ سکول سے جہاں سے آپ نے میٹرک کیا ہے گورنمنٹ سکول ہے یا پراویٹ سکول ہے وہاں سے ملے گا جن سٹوڈنٹس پر بقائجات ہے یا کوئی کیس ہے یا جو بھی مسئلہ ہے جن کا ریزلٹ ویب سائٹ پر نہیں آیا ہے وہ بنو بورڈ سے رابطہ کر لے دوسرے دن ڈی ایم سی مندرجازل علاقائی دفاتر سے اٹارہ گس کو اصول کرے جو بنو زلہ ہے وہ بنو بورڈ انکوائری آفیس سے اپنا ڈی ایم سی حاصل کر سکتے ہیں زلہ لکی مروت کی سٹوڈنٹس گورنمنٹ شہید غسان خان سنٹینیل مارل سکول نمبر بل لکی مروت لیکن اس طرح نہیں ہوتا آپ نے ان جگہوں پہ نہیں جانا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری آپ کے سکول والوں نے لیے ہے گورنمنٹ سکول جو سٹوڈنٹس گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں یا پرابیٹ میں تو متعلقہ سکول سے آپ رابطہ کرے وہ آپ کی ڈی ایم سی ان آفیس سے وصول کریں گے اگر آپ نے اپلائی پرابیٹ کی ہے پرابیٹ میں آپ کسی بھی سکول سے ریجسٹر نہیں ہے تو آپ اپنے ڈی ایم سی کے لیے زلہ بنو والے بنو بورڈ انکوائری آفیس چلے جائیں زلہ لکی مروت والے گورنمنٹ شہید غوثان خان سینٹینیل مالو سکول نمبر ونلک کی مروت چلے جائیں نارت وزیرستان والے گورنمنٹ ہائی سکول ہارمز نارت وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرک چلے جائیں واضح رہے کہ تمام پرابیٹ میں دوران اپنے ڈی ایم سی اپنے متعلقہ امتحانی سنٹر سے اصول کریں جبکہ ڈیوز ڈاکومنٹس کی صورت میں بورڈ آفیس سے رابطہ کریں ڈیوز ڈاکومنٹس کا مطلب ہے اگر کسی قسم کا آپ کی ریزلٹس میں مسئلہ ہے تو آپ متعلقہ بورڈ سے رابطہ کریں ڈاکٹر فائق جان کنٹرول امتحانہ تعلیمی بورڈ پنو انہوں نے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا ہے اس کے علاوہ جو لوگ اپنے ریزلٹس سے مطمئن نہیں ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہے وہ ویڈ ان فائف ڈیز بورڈ سے رابطہ کریں اور ریچیکنگ کیلئے اپلائی کریں اگر آپ کو کنفرم لگتا ہے کہ میرا پیپر صحیح چیک نہیں ہوا ہے تو آپ کا پیپر چیک کیا جائے گا یا آپ کی اسے ایک چلی ریٹوٹ لنگ کے تھے آپ کے مارکس کو دوبارہ پلس کیا جائے گا اگر کوئی قیسٹن رہ گیا ہے جس کی مارکنگ ہوئی ہے اور مارکس نہیں کاؤنٹ ہوئی ہے تو وہ مارکس بڑھیں گے تو ریچیکنگ کیلئے فیڈ ان فائف ڈیز اپنے پنو بورڈ جانا ہے ٹیک ہے ڈیئر تو یہ تا ایک اہم میرا اور ایڈوکیشنل جتنی بھی انفارمیشن ہے چائنہ گورنمنٹ سکالرشپ اور پاکستان کی جو ایڈوکیشن سکالرشپ ہیں اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن دبائیں تاکہ آپ کو تمام نیوز وقت پر نوٹیفیکیشن آئے جائیں تینکس فارووچ